بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کنسل ڈیسائیڈن بائی سی ڈی وی پاپرٹیز کے پلاتفورم سے میں رزوان کبھی خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورڈز رائٹ نو میں سیکٹر جی کے اندر موجود ہوں جو بہریہ کی طرف سے ایک نیا سیکٹر دیا گیا تھا اور یہاں پر آپ لوگ کے لیے انویسمنٹ کے پائنٹ او فیو سے ایک ایسی اوپرچورٹی کریئیٹ کی گئی تھی جہاں آپ ریزیڈنشل اور کمرشل کے اندر انویسمنٹ کر سکتے تھے ویورڈز سیکٹر جی کی بات کریں گے تو یہ پہلے میں آپ کو لوکیشن بتایتا ہوں جب ہم اڈا پلوٹ سے ٹورڈز جاتی امرا روڈ کو اپروچ کرتے ہیں اور ہم سندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ رائٹ سائیڈ پہ فضائیہ ٹو سے پہلے ہم بات کریں گے تو سیکٹر جی کی لوکیشن ملتی ہے لوکیشن بہت زبردست ہے پرائم ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل جو کہ نیئر بائی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہریہ آرچرٹ کے فیس ٹو کی جو ایکسٹینشن آئی تھی اس کا گیٹ نمبر سکس یہاں سے آپ اپروچ کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آپ کو اس روڈ پہ ملتی ہیں اور آپ ہارٹلی سکس ٹو ٹین منٹس کی ڈرائیو میں رنگ روڈ کو بھی اپروچ کرتے ہیں تو یہ لوکیشن کی بات ہو گئی زبردست مین روڈ پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ سیکٹر ملتا ہے اس کے اندر اب ہم کٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کٹنگ کون کون سے آفر کی گئی اور اس میں آپ کو کمرشل کون کون سے دیئے گئے اور بلوکس کے نام کیا کیا دیئے گئے کٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو پانچ مرلا اور دس مرلا کٹنگ آپ کو آفر کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریزیڈنشل پلوٹس تھے اس کے بعد کمرشل کی بات کریں گے تو کمرشل میں بھی آپ کو پانچ مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل جو ہیں وہ آفر کیے گئے اس میں آپ کو پانچ بلوکس دیئے گئے جن میں آپ کو ریزیڈنشل پلوٹس ملتے تھے جس میں راشد مناس سرور لالک جان تفیل اور ابو بکر شامل ہیں پانچ مرلا کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو بوکنگ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی جس میں بیریہ کی طرف سے اب جو انیشیئٹ لیا جاتا ہے کہ پہلے ڈیڈر سال کا پیمنٹ پلان ہوتا تھا بٹ اب یہ تھری منس کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ کو ختم کر کے ڈیویلپمنٹ کا کام اتنی تیزی سے کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد آپ لوگ کو آپ کی چیز پروائیٹ کی جائے پانچ مرلا جو ہے یہاں پر اس کی پرائیس جو رکھی گئی وہ رکھی گئی 52 لیک اور دس مرلا کی پرائیس رکھی گئی 82 لیک اس طرح میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں آپ کے پرائیس کے حوالے سے بھی آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو 22 لاک روپے کا پلان تھا جس کی آپ نے 50% پیمنٹ کرنی تھی اور باقی پیمنٹ آپ نے 3 منس میں کرنی تھی اور دس مرلا کا جو پلان ہے جس کی 82 لاک روپی پیمنٹ 50% کرنے کے بعد 3 منس میں آپ نے فردر پیمنٹ کرنی تھی آج وہ کہاں فال کر رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو ڈیویلمنٹ نو ڈاوٹ یہ مین انٹرس بنا دی گئی ہے اور اس کے بنانے کے بعد اور اس کے تمام ڈی پیس کی انسٹالیشن کرنے کے بعد روڈز کو کارپیٹ کرنے کے بعد ابھی فردر اور بھی ہو رہی ہیں یہاں پر جو پلانٹ فال کر رہے ہیں پانچ مرلے کا فال کر رہا ہے 33 لاک سے لے کے اور 58 لاکھ روپے کے درمیان میں کیونکہ اب اس پہ اون آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دس مرلے کے پلانٹ کی بات کریں گے تو وہ بھی آپ کا 1995 میں فال کر رہا ہے یہاں پر بہت سے لوگوں نے جو پلانٹس بائے کیے تھے انڈ یوزر کی بات کریں گے انہوں نے فارمز دو ہیں وہ سمیٹ کروا دیئے ہوئے ہیں اگر انہوں نے ٹریڈ کے پوائنٹ آفیس پر دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے اون پہ یہ لیے تھے تو وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن آج کے ریٹ کے مطابق جو بھی پروپرٹی کے اندر سنیریو اب چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمارے جتنے بھی آتھورائز ڈیلر حضرات ہیں جن کے پاس اوپن فارم پڑے ہوئے ہیں آپ ان سے کوئی نہ کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں جو ابھی بہریہ کے اندر سبمنٹ نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا جو کہ میں انٹر لنک کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر ایک بہریہ کے ہی ڈیویلپر ہیں جنہوں نے بہریہ ٹاؤن کے اندر گھروں کے حوالے سے ڈیل انٹرڈیوز کروائی نیلسن ہومز کے نام سے نیلسن بیلڈرز نے کہ بہریہ کے اندر آپ کو گھر بنا کے دیے جائیں گے تین سال کی ایک ساتھ کے اوپر پانچ مرلا اور دس مرلا کے انہوں نے بھی سیکٹر جی کو بھی چوز کیا اور اس کے اندر آپ کو اپرچونٹی پروائیڈ کی کہ آپ آج کی ڈیٹ میں کوئی چیز بوک کروائیتے ہیں تو آپ نے تین سال کے اندر اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کو یہاں پر گھر کنسٹرک کر کے دیا جائے گا یہ بھی ایک چیز رہے گی کہ جہاں پر انڈ یوزر یہاں پر آ کے رہیں گے تو ڈیویلپر کے اس انیشیئٹ لینے کی وجہ سے جب بھی یہاں پروجیشن اناؤنس ہوگا جب آپ کی یہاں کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی گھر بنا کے آپ کو دیا جائے گا جس کی بہت زبردست لوکیشن ہوگی تو اس سے فوٹ فال بھی جنریٹ ہوگا اور لوگ سیکٹر جی کو اور زیادہ اپروچ کریں گے آج کی اس اپڈیٹ میں میں کچھ ڈرون فوٹیجز بھی شامل کروں گا جس سے آپ کو سیکٹر جی کا اور زیادہ آئیڈیا ہوگا آج سکر کی اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر کتنا کنسٹرکشن لیول آپ کو ملتا ہے یہاں پر پر پرائیسز کیا ملتی ہیں جو بلوکس ہیں اس میں کون کون سی آپ کو کٹنگ دی گئی پانچ مرلا اور آٹھ مرلا کی کمرشلز نوڈ آؤٹ آوٹ آویلیبل ہیں کل کو جب وہاں پر کنسٹرکشن ہوگی یہاں کے رہائشوں کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی کمرشل مال یا پلازا جو بھی بنا کے دیا جائے گا جو کہ نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کو اکومڈیٹ کرے گا بلکہ جو مین اس جاتی امراہ روڈ پر اور سوسائٹیز موجود ہیں وہ بھی یہاں پر اپروچ کریں گے کیونکہ بہریہ ایک ایسا برینڈ ہے کہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیویلپنٹ کے ساتھ کلسٹرکشنز کو مینٹیننس کو سیکیورٹی کو اور جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں آج کے ٹائم پر اس پر کمپرومائز نہیں کرتا دہازہ یہاں پر آپ نے کوئی نہ کوئی پلاؤٹ بائے کرنا ہے یا جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے نیلسن ہومز کے حوالے سے آپ نے کوئی اس کے حوالے سے یہاں بوکنگ کرانی ہے کہ آج کے ڈیٹ میں آپ یہاں بوکنگ کروالیں اور آنے والے وقت میں آپ کا یہاں پانچ مرلا یا دس مرلا گھر ہو تو آپ بالکل ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر میرا نمبر شوڑ رہا ہوگا اس پلس نائن ٹو ٹیپل تھری ٹیپل ون فائیو ایڈ ڈبل زیرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں تاکہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں رننگ میں ہیں چل رہے ہیں اور آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے رزوان کوی خان کو کنسرڈ ڈیس آئڈن بائے پروپٹیز کے پلیٹ فرم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی